اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے ان سے بات کرتے ہیں عریف جی تمام پارٹیاں اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہیں کل لوگ صبح چناؤف کے نتیجے آنے والے ہیں جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر کے نتیجے کو لے کر کے پی ڈے پی کتنی آشوست ہے دیکھیں ہمیں پوری امید ہے کل ووٹنگ ہے یہ جو ایگزٹ پول وغیرہ آئی ہے اس وقت اندرستان میں دکھائی جا رہی تھی ایگزٹ پول کم موڈی پول زیادہ لگ رہی ہے کہ ان میں وہ سٹیٹس بھی لگ رہی ہے کہ جہاں پہ کانگریس باری اکثریت میں ابھی اسمبلی الیکشن جیت رہی ہے جہاں تک ہمارے کشمیر کے تکی سوال ہے کہ جہاں پہ پی ڈے پی نے پارٹسپیٹ کیا تھا تو انشاءاللہ ہم پور امید ہے دو سیٹس پہ تو ہم بالکل مقابلے میں اچھی طریقے سے اور بارہ ملا میں آپ کو جیسے کی پتا ہے کہ ہماری لیڈریشپ وہاں سے نکل چکی تھی پی ڈی پی سی تو لیڈریشپ کی تھوڑی سی کمی ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے ووٹ اپنا کانسلڈیٹ کیا تو انشاءاللہ پور امید ہے کل کل جب نتیجے آئیں گے تو انشاءاللہ پی ڈی پی کے فیور میں آئیں گے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو نتیجے ہیں وہ پی ڈی پی کے فیور میں آئیں گے ایکزٹ پول جتنے بھی آئے ہیں وہ تمام ہم جو ہیں پی ڈی پی کے حق میں نہیں رہے اس کو لے کر کیا ہے دیکھیں جب تک کل ڈبا کھلتا نہیں ہے جب تک کاؤنٹنگ ہوتی نہیں ہے تب تک کہنا مجھے لگتا ہے کہ یہ کبل از وقت کہنا نہیں ہے کہ ریزلٹ کیا آئے گا تو کل انشاءاللہ ووٹنگ ہے کل آپ بھی وہاں پہ ہوں گے جب پولنگ مشینیں کھلیں گی اور ووٹ گنے جائیں گے چل ہم پوری امید ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے پی ڈی پی کا ساتھ دیا اور چاہے ساؤت کشمیر نے ہماری مابا مفتی سائرگاہ کا ساتھ دیا پی ڈی پی کا وید صاحب کا ساتھ دیا تو ہم پور امید ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جو الیکشن ہم نے یہ پی ڈی پی نے خود لڑا لگتا تھا کہ یہ پی ڈی پی ورسز آل تھا کتنی پریشانیاں بھی ہمیں اٹھانی پڑی آپ نے ساؤت کشمیر میں بھی دیکھیا پولنگ لیٹ سٹارٹ ہوئی ہمارے بندوں کو پولنگ سے ایک دن پہلے ہی گریفتار کیا گیا ہمیں دردوں پہ بھی بیٹھنا پڑا مابا جی دردیں پہ بھی بیٹھی تو اس کے باوجود ہم پور امید ہے انشاءاللہ کل جو فیصلہ آئے گا جو بھی لوگوں کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں تسلیم ہے اور ہمارے حق میں ہی ہوگا بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی نے جن پاڑی کو سپورٹ کیا ہے کشمیر میں ان کی جیت ہوگی دیکھئے بی جے پی کا خود کا تو کوئی کینڈیٹ نہیں تھا کوئی ساکت تو ان کو کشمیر میں ہے نہیں اب کہنا کہ ہم نے سپورٹ کیا تو وہ کل ہی پتا چلے گا جب ریزلٹ آئے گا کہ کون کتنے پانی میں تو یہ ہمارے ساتھ تھے پی جے پی کے سٹیٹ سیکریٹی آریف لائگرو کمرمن ایوب کے ساتھ میں قاضی رفا نیوز ایٹن کے لیے